موسیقی 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 عالی عدلیہ کی لوگوں کا اتصاب نہیں ہو پا رہا ہے اور نہ ہی ہونے کا امکان ہے تا وقتی کہ گورنمنٹ کوئی اصلاحات نہ کر لے اس کے علاوہ ایک اور اہم اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ تحریک انصاف میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی جا رہے ہیں آپ نے پچھلے کچھ دنوں سے دیکھا ہے کہ وقلا کو جو تحریک انصاف کے لوگ تھے برچڑ کر بول رہے ہوتے تھے برچڑ کر میڈیا ٹاک شو میں حصہ لے رہے ہوتے تھے لیکن نہ ہی عدالتی معاملات میں وہ برچڑ کر حصہ لیتے تھے اور نہ ہی جب کبھی تحریک انصاف نے جلسے جلوس یا اتجاج کے اعلان کیا تو وہ نظر آئے ہے تو اب بھائی ان کو ہٹانے کا سلسلہ شروع ہو چکا اور اس کی ابتدا ہوئی تھی شیر افضل مروت سے شیر افضل مروت کو سائٹ پر کر دیا گیا ہے شیر افضل مروت جس نے تھوڑے ہی وقت میں بہت زیادہ فیم حاصل کیا تھا اور جتنی تیزی سے ترقی کر کے گیا تھا اتنی تیزی سے ہی نیچے دھڑام گرا ہے اس کے بعد بریسٹر گور خان جو کہ آصف علی زرداری صاحب کا شہ گرد رہا ہے لطیف خوصہ جو کہ آصف علی زرداری صاحب کا شہ گرد رہا ہے اور ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ان لوگوں کو بقیدت طور پر پپلز پارٹی نے ہی تحریک انصاف میں بھیجا تھا اور تحریک انصاف کی قیادت ان کو دلوانے میں پپلز پارٹی کہی ہا تھا تو بھائی اب ان کو بھی کیا جارہا ہے سیڈ پر اور بریسٹر گور خان سے بھی اب چیرمین شپ کا عوضہ لے لیا گیا اور چیرمین اب بنے گا عارف الوی آج اس حوالے سے عارف الوی میں عمران خان سے ملاقات بھی کی ہے اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت تحریک ادم اعتماد آئی تھی تحریک ادم اعتماد کے بعد پریڈیم کی حکومت کو عارف الوی نے خاصا اچھا ٹاف ٹائم دیا تھا اور عارف الوی نے تو بعض اوقات پر صدر پاکستان کی بجائے تحریک انصاف کی ایک کارکون کی ہے سیئے سے تحریک انصاف کا دفاع بھی کیا تو اب تحریک انصاف کی چیرمین شپ سنبھالنے جا رہے ہیں عارف الوی صاحب اس حوالے سے بہت سی چیمہ گوئیاں بھی کی جا رہے ہیں کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی قیادت خاص کا حماد اذر یدیگر لوگ ڈبل گیم کر رہے ہیں مطلب وکٹ کے دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں اور یہ عمران خان کی رہائے کے لیے جس طرح کردار ادا نہیں کرنا چاہے تھا اس طرح کردار ادا نہیں کر رہے ہیں اب سوچنے کی باز یہ ہے کہ یہ جتنے بھی وہ قلعہ حضرات ہیں یا جی حماد اذر یدیگر لوگ انہوں نے اچھی خاصی جان بنا لیے آپ بریسٹر عمر خان سے ابتدا کر لیں بریسٹر عمر خان جس کا والے زیالہ خان تھا وہ عدلیہ کے ساتھ منسلک رہاں جج رہاں اور پھیر تبینے کبھار تو بندہ پکڑا جاتا ہے اور ایسے ہی ہوا تھا کرپشن کی بنیاد پر اسے نکالا گیا تھا اور بریسٹر عمر خان پر بھی یہی الزامات ہیں خاص کر عفضل خان ڈھانڑا کے جو ٹکٹ ہے یا دیگر معاملات ہیں یہی کہا جا رہے ہیں کہ انہوں نے اچھا خاصا مان بنایا ہے اور یہاں تک نہیں بلکہ اوپر بیٹھوی تمام بھوکلا تک یہی کہان بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اچھا خاصا مال بنا لیے اور یہ عمران خان کے مقدمہ یا عمران خان کی رہائی کے لیے یہ تحریک انصاف کو لیڈ کرنے کی بجائے اپنی ذات کو لیڈ کر رہے ہیں اس لیے ان کو اب کر لیا گیا سائد پر اور تحریک انصافی قیادت آپ سنبھالیں گے عارف الوی صاحب اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ عارف الوی صاحب صدر کی عوضے پر فیض رہے ہیں تو عارف الوی صاحب ایسے شخص ہیں جن کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی گیارہ مراسم رہے ہیں تو ممکن ہے کہ عارف الوی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے دن میں کوئی نہ کوئی پل کا کردار بھی ادھا کر لیں